اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکسان کے بچوں کی امیدیں ان کا مستقبل اور ان کی روزی روٹی کا بندوبست یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں اس فصل کے ساتھ جی ہاں اس کو بجائی کرتے وقت ایک من کم و پیش دس ازار پہ حساب سے بیج ملا اور آگے چل کر جو تھوڑے پچھاترے ہو گئے ان کو اس سے بھی زیادہ ریٹ پر جو اس کا بیج ملا اب جب یہ فصل تیار ہونے کو آئی ہے بلکہ کہیں کٹائی ہو بھی رہی ہے تھریشر جو ہے وہ بھی لگ رہی ہے اب اس ساری صورتحال میں جو اب جو اس کا ریٹ ہے وہ ہے چھ ہزار پہ سات ہزار پہ یعنی دس ہزار سے اوپر آپ نے بیج خرید کیا پھر اس میں خاد لگائی اس کو بعض جگہوں پر لوگوں نے پانی بھی لگایا دو دو تین تین چار چار جو ہے وہ باری اس کو خاد بھی لگائی گئی اب وہ سارا خرچہ ملا کر بیج کا خرچہ ملا کر اور پلس میں خون پسینہ ملا کر اب اس کی قیمت بنتی ہے جو بپاری لے رہے ہیں جو اس کا مارکیٹ ریٹ ہے وہ ہے چھ ہزار سات ہزار عجیب قیفیت ہے اب اس ساری صورتحال میں یہ کسان کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اپنا مستقبل تو دور کی بات ہے اپنے بچوں کی تعلیم اخراجات اور علاج و معالج کی جو ہے وہ جو وزن ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہیں کس کو کہیں حکومت چیز کی تو کوئی نام نہیں حکومت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم سے پہلے جو آئے انہوں نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا اب چونکہ ہم آئے ہیں ہے کچھ نہیں ملک کے اندر اب قربانی آپ لوگوں نے دینی ہے اب قربانی امام نے دینی ہے غریب نے دینی ہے مزدور نے دینی ہے کسان نے دینی ہے اور انتیاہی کرسم پرسیوالی حالت میں رہنے والے طبقے نے قربانی دینی ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ انتیاہی مشکل ترین صورتحال سے گزر رہا ہے اور جو سرمیدار ہے جو جگیردار ہے وہ قربانی نہیں دے گا وہ سبسٹی لے گا وہ وزارتیں لے گا وہ ایم پی اے ایم این اے کی سیٹیں لے گا وہ ٹی اے ڈی اے لے گا وہ پروٹوکول لے گا وہ آگے پیچھے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیوں کے بیچ میں جائے گا قربانی کے لیے صرف یہ غریب طبقہ ہے بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے اور اپنے مستقبل کی ہے آپ سوچئے سوچنے کے بعد فیصلہ کیجئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ